وَنَسَلِّ الْا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَاعُذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُ وَانِ وَعَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَغَحِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں سرہ علی عمران کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے آیت نمبر 36 میں ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اور اب ان کی جو کفالت تھی وہ حضرت ذکر علیہ السلام نے کی اپنی آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیعون وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 37 سرہ علم ران اگر ہم اس کی بیگراؤن پہ دیکھیں تو آیت نمبر 36 میں ہم نے دکھا پڑھا تھا کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میرے انہوں نے منت مانی تھی کہ جو کچھ بھی میرے بیٹ میں ہے وہ میں اللہ کے لئے وقف کر دوں گی تو جب بیٹی ہوئی ان کے گھر تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے لڑکی جیسا کہا وہ حضرت مریم علیہ السلام وہ لڑکے جیسا تو نہیں ہوتا لیکن انہوں نے انہیں اللہ کے لئے وقف کر دیا اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں گی یعنی انہوں نے اللہ کے لئے وقف کر دیا حضرت مریم علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے اب اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حالانکہ بیٹی تھی لڑکی تھی لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا پس اسے اس کے بروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور بہترین پرورش دی حسن وعمبتہ اور پہنچایا نابتن حسنہ بہترین پرورش اور اسے بہترین پرورش دی وعور کفالہ کفالت کی اس کی ذکریا ذکریا نے اور اس کی خیر خبر لینے والا ذکریا کو بنایا یہاں حضرت ذکریا علیہ السلام کے بات ہو رہی ہے حضرت ذکریا علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی اس لیے بھی اور اس کے علاوہ اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کے جو کفیل تھے وہ حضرت ذکریا علیہ السلام تھے جو ان کی مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کا جو احتمام کر سکتے تھے جب کبھی داخلہ داخل ہوئے علیہ ان کے پاس ذکریا ذکریا علیہ السلام محرابہ محراب میں محراب کا مطلب ہے یعنی حجرے میں وجدہ پایا اندہا ان کے پاس رزقا رزق جب کبھی ذکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے یعنی کھانا پاتے کالا فرمایا حضرت ذکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں حضرت مریم سے یا مریمو اے مریم انہ کہاں سے لاکی یہ یعنی کہ تمہارے لیے ہے حاضی یہ وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی کالت حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہوا وہ من اند اللہ اللہ کے پاس سے ہے وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے ان اللہ بے شک اللہ یعنی رزق دیتا ہے من یشاؤ جسے چاہے بغیر حساب بغیر حساب کے بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دیں اب محراب سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ رہائش بیزر تھے اور رزق سے مراد پھل فروٹ اب یہ فروٹ جو تھے ایک تو غیر موسمی ہوتے ہیں گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود تھے تو جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام یا کوئی اور شخص ان کے کمرے میں جاتا ہے تو پھل دیکھتے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس بے موسمی پھل یعنی گرمی کے سردی میں اور گرمی سردی کے گرمی میں تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے تو آپ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامتی موجزہ اور کرامت خر کے عادت امور کو کہا جاتے ہیں یعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہو یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے موجزہ کہتے ہیں اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے یہ دونوں برحق ہے تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے نبی یا ولی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ موجزہ اور کرامت جب چاہے کرے یعنی جو موجزہ ہوگا وہ نبی سے ہوگا اور جو کرامت ہوگی وہ ولی اللہ سے ہوگی یعنی یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا جیسے اگر آپ کہیں کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو وہ موجزہ تھا ٹھیک ہے لیکن اگر کسی ولی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نیک بزرگانے دین ہوتے ہیں اور ان کے اس میں کوئی اس طرح سے بات ہو جائے جیسے تو پھر وہ کرامت ہوگی ہنالی کا داد زکریہ اسی جگہ دعا کی زکریہ علیہ السلام نے رب بہو اپنے رب سے قالا فرمایا رب بھی اے میرے رب حبلی مجھے عطا فرما مل لادن کا اولاد اپنے پاس سے یعنی کہ اسی جگہ زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ذوغیتن اولاد طیبہ پاکیزہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اتا فرما انہ کا بے شک تو سمیع دعا سننے والا ہے بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ چونکہ ضعیف العمر ہو گئے عمر ہو گئے تھے تو اس وقت جب آپ نے یہ دیکھے موجزے دیکھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے بھی پاکیزہ اولاد اتا فرما بے شک دعایں سننے والا ہے بے شک وہی غفور الرحیم ہے وہی دعایں سننے والا ہے پڑھنے میں بتانے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ